26 آئینی ترمیم پر بڑا بریک تھرو مسلم لکنون اور پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئیں ذرائع کے مطابق حکومت اتحادی جماعتیں اور جے یو آئی میں آئینی بینچ کی تشکیل پر اتفاق ہوا آئینی عدالت کے قیام کی ترمیم ڈروپ کرنے پر اتفاق حکومت اور جے یو آئی کا مشترکہ مساویدے پر پی ٹی آئی سے مشاورت کا فیصلہ مساویدے کی تیاری حتمی مرحلے میں داخل مجاویزہ آئینی ترمیم پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم کل دوبارہ ہوگا وزیر قانون آزم نرزیر تالر بولے آج بہت اچھی خبریں ملیں گی اہم خبر ہے آپ کو اس سلسلے میں اپ ڈیٹ کریں آپ کے بتا دیں 26 آئینی ترمیم پر بڑا بریک تھرو مسلم لکنون اور پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئیں مسلم لکنون وقاس احمد ہمارے ساتھ ہے ان سے مسیح جان لیتے ہیں جی وقاس احمد آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا سب اچھی خبریں مل رہی ہیں جی بھرکل دیکھیں آج پرلیمانی کمیٹی کا اجلاس خوشی شاہ میں ہو کی زیرہ صدارت ہوا جس میں ایک بڑا بریک تھرو آج پچھلے آٹھ کمیٹیوں کے جلاس میں جو ڈیڈ لوگ تھا وہ ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور آج ایک بڑا بریک تھرو سامنے آیا ذرائے کی جانے سے بتایا گیا کہ خاص طور پر جو مسلم دیگنور اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو آئینی ترمیمی مسابتے تھے جس میں آئینی عدالتوں کے قیام سے متعلق ترمیم تھی وہ ترمیم واپس لینے پر اتفاق ہو گیا ہے اور پاکستان مسلم دیگنور اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جانب سے جو دونوں حکمتی جماعتوں کے جانب سے وفاق اور صوبہ میں جو آئینی عدالتوں کے قیام سے متعلق ترمیم تھی ان دونوں ترمیم کو ڈراؤپ کرنے کے اوپر متفق ہو چکی ہیں ان کی جگہ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کی تشکیل سے اوپر اتفاق رائے قائم ہو چکا ہے اس حوالے سے جو ڈراؤپ جو آئینی ترمیم کا جو ڈراؤپ ہے اس کے اوپر جو وہ اس میں سے نکال دیا گیا ہے ان دونوں شکوں کو اور اس میں آئینی بینچ کی تشکیل کی جو مجردہ ترمیم ہے اس کو شامل کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانے سے بنیادی طور پر دو ترمیم سجد کی گئی تھی جن میں ایک وفاقی سطح کے اوپر آئینی عدالت کے قیام اور صبح میں بھی آئینی عدالتوں کے قیام سے متعلق ترمیم تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانے سے صبح میں جو عدالتی آئینی عدالتوں کا قیام سے متعلق ترمیم ہے وہ بھی واپس لے لی گئی ہے اور اس وقت آئینی بینچ کی جو فاکستہ کے اوپر سپریم کورٹ میں تشکیل سے مطلع جو ترمیم تھی وہ جو شامل کی گئی ہے اس ڈرافٹ میں ضائع کی جانت سے یہ دکھا گیا ہے کہ جیجز کی تقرر کی طریقہ کار اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسیس و پاکستان کی تقرر سے مطلع جو طریقہ کار کے اوپر مشاورت ہے اس کا عمل جاری ہے اور حکمی طور کے اوپر جو چھبیسویں آئینی ترمی کے جو ڈرافٹ ہے اس کی تیاری کا عمل شروع ہو چکا ہے آج کمیٹی کے جلاس میں بیلسٹر گوھر جو پاکستان طریقہ انصاف کے جو رہنما ہے جو چیئرمن ہے وہ اس کمیٹی میں موجود تھے اس کے علاوہ جیو آئی فے کی جانے سے شایدہ اختر علی جہاں وہ آج اس کمیٹی کے جلاس میں موجود تھی جب یہ جلاس ختم ہوا تو وزیر قانون آزم نزید طارد یہاں سے بائر آئے اور ان کی جانے سے کہا گیا کہ آج بہت اچھی خبریں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی شورٹ بریک کے بعد یہاں سے وزیراعظم ہاؤس جا رہا ہوں اور اس کے بعد جہاں اور رات کو اہم ملاقات ہوگی جیو آئی فے کی اور پاکستان طریقہ انصاف کی عراقین کی جس میں جہاں مزید چیزیں سامنے آئیں گی اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جو آج مسفدہ تیار کیا جائے گا حکومتی اتحادی جماعتوں اور خاص طور پر جیو آئی فے کے ساتھ مل کر جو حتمی مسفدہ تیار کیا جائے گا وہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ شیئر کریں گے اور پاکستان طریقہ انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ وہ مسفدہ شیئر کرنے کے بعد حتمی جو چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ سب کچھ اتفاق رائے سے تیہ کر لیا جائے گا نظر آ رہا ہے ایسا جی بلکل دیکھیں کل سیاسی جماعتوں کی بڑی بیٹھر جو ہے سجی ہے لاہور میں اور اس میں یہ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس جو آئینی ترمیم ہے اس کو متفقہ طور پر جو وہ منظور کرانے کے کوشش کی جائے گی اور اس سلسلے میں جیو آئی فے کو خصوصی طور پر یہ کاس دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کو جو مزوزہ آئینی ترمیم کا جو ڈراف ہوگا اس کے اوپر اعتماد میں لے گی اور اسی سلسلے میں آج ایک بڑا بریک ٹھو خصوصی کمیٹی کے جلاس میں سامنے آیا ہے جس نے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانت سے جو بنا دی طور پر وفاقی اور سوائی سطح کے اوپر آئینی عدالتوں کے قیام سے متعلق جو ترمیم تھی وہ واپس لیند کا فیصلہ کیا ہے اور ان دونوں ترمیم جس کو آئینی عدالتوں کے قیام سے متعلق تھی ان کو چھبیسویں آئینی ترمیم کا جو مصفدہ ہے اس سے ڈراب کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ آئینی بینچ کی تشکیل سے متعلق جو ترمیم کی اس کا حصہ بنایا گیا ہے جبکہ جو ججز کی تقرری اور ججز کی تائناتی سے متعلق بینچ میں تائنات کرنے سے متعلق جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر مشاورت کا عمل جاری ہے آج اہم اجلاس شام کو ہوگا جس میں جی ایو آئی فے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو عرقین ہیں وہ شریک ہوں گے جس میں حتمی مشاورت کی جائے گی جو مصفدہ حکومت اور جی ایو آئی فے کی جانے سے مشترکہ طور پر تیار کیا جائے گا اچھا وقاس یہ بھی بتائے گا بیریسٹر گوھر کا ردعمل آیا تھا کہ ہم تب تک ترمیم نہیں دیں گے جب تک بانی سے ملاقات نہیں ہوگی اور اس حوالے سے اب پی ٹے کا ردعمل کیا ہے وہ شام کو شامل ہوں گے کیا وہ اگری ہیں یہ بلکل آج وہ یہاں پر کمیٹی جلاس میں شرکت کے بعد برسر گوھر سے ہماری یہاں پر میڈیا سے گفتگو بھی کی اور ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ جی ایو آئی فے کے ساتھ پہرے دن سے ہی ہمارا مشافتی عمل جاری تھا اور آج شام کو ہماری جی ایو آئی فے کی جو مرکزی قیادت ہے ان کے ساتھ وہ اہم ملاقات ہوگی جس میں 26 میں آئین ترمین سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ زیرے گوھر لائے جائیں گی اسی حوالے سے آج خصوصی کمیٹی کے جلاس جب یہ ہوا اور یہ اہم بریکسرو سامنے آیا اس وقت برسر گوھر اسی کمیٹی کے جلاس میں موجود تھے اور ان کے سامنے تمام چیزیں جو اتفاقہ رائے کے ساتھ ہوئی جب کمیٹی جلاس ختم ہوا تو برسر گوھر کی جانے سے کہا گیا کہ آج بہت سی چیزیں کے اوپر مصبت پریش رفت ہوئی ہیں اور آج شام کو جے یو آئی فے اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اہم ملاقات ہے جس میں معاملات کو مزید ہو آگے بڑھایا جائے گا اصولی طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا جو ذاتی بنیادی جو اختلاف تھا اور جے یو آئی فے کا جو بنیادی اختلاف تھا وہ آئینی عدالتوں کے قیام سے متعلق تھا ان کی جانے سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ حکومت کو ان حالات میں آئینی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے جو ترمیم نہیں کرنی چاہیے آئینی بنچز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی فے جہوت کے ساتھ تک متفق نظر آ رہی تھی اور گستہ روز ہم نے یہ چیز دیکھی کہ ملانا فضل الرمان نے بھی اپنی میڈیا کاک میں اس بات کی جہوت نشان دہی کی کہ جو تین بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے مسلم رگنون اور جے یو آئی فے وہ اس چیز کے اوپر متفق ہو چکے ہیں کہ آئینی اصلحات سے متعلق بس کچھ چیزوں کے اوپر مشاہرتی عمل جو جاری ہے اور کبھی امکان یہ ہے کہ آئندہ دو سے تین روز میں جو آئینی اصلحات سے متعلق جو پیکج حکومت لانے جاری تھی وہ قومی سمجی اور سینٹ میں پیش کیا جائے گا اور اس کی منظوری لی جائے گی صحیح وقاس احمد یہ بتائے گا کہ اس سلسلے میں بات اب آئینی عدالت سے آئینی بینچ پر آٹھہ رہی ہے اس میں بنیادی طور پر فرق کیا ہوگا اختیارات کس نویت کے ہوں گے کیا ٹی او آرز تیہ کیا جائیں گے جی بلکل دیکھیں آئینی عدالت کے قیام سے متعلق جی مجوزہ مصفد پاکستان تھے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم نون کی جانت سے سامنے آئے تھے ان میں سپریم کورٹ کے پیرلل ایک نئی عدالت کے قیام سے متعلق ترمیم شامل تھی کہ سپریم کورٹ کے پیرلل ایک نئی آئینی عدالت کا قیام جہاں وہ کیا جائے اور اس میں سات ججز جہاں وہ تقرری کی جائے گی ان کے تقرریوں کی طریقہ کار بھی بازہ کیے گئے تھے کہ وزریعظم چیف جسس آف پاکستان جو آئینی عدالت کے چیف جسس ہوں گے ان کے تقرری کریں گے اور اس کے بعد جو پارلیمنٹری کمیٹی ہوگی وہ اقتدائی طور کے اوپر تین ججز کی تقرری کرے گی لیکن آج کیونکہ ایک بڑا بریکٹر سامنے آیا ہے تو ان جو ترمیم ہیں ان کو ویڈراؤ کر لیا گیا ہے انہیں آئینی جو ترمیمی ترمیم ہیں اس سے ہوا نکال دیا گیا ہے تو جو بینچز کی تشکیل ہوگی وہ سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک جو آئینی بینچ بنایا جائے گا اب اس چیز کا مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ذرا کی جانے سے کہا جائے گا کہ کیا جائے گا کہ کیا آئینی بینچ فل کورٹ کے اوپر مشتمل ہوگا سات رکنی بینچز پر مشتمل ہوگا یا پھر نو رکنی جو ججز پر مشتمل ہوگا اس کے اوپر فیصلہ اور طریقہ کار کے حوالے سے مشاورت جاری ہے اور تو ہی امکان یہ ہے کہ آج جے یو آئی فیور پاٹسان طریقہ انصاف کی یہ اہم بیٹک ہونے جاری ہے سبیسویں آئینی تظمیر کے اوپر اس میں کچھ چیز سامنے آئیں گے ٹھیک ہے وقاس احمد بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ کا